عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ دنیا سے کورونا کی وبا کا خاتم ہو گیا خبر رساہ ادارے رائٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی چیف سائنسدان سومیا سوامی ناثن کے مطابق یہ کہنا غلط ہے کہ وبا ختم ہو چکی کورونا کا فوری ختم ہونا ناممکن ہے چیف سائنسد نے جنوبی افریقہ میں کورونا ویکسین کی تیاریوں کی سہولیات کا جائزہ لیتے وقت صحافیوں کے سوالوں کے جوابات کے دوران خبردار کیا کہ ابھی کورونا کی مزید قسمیں آئیں گی سومیا سوامی ناثن نے کہا کہ ابھی دنیا سے نہ تو وبا ختم ہوئی ہے اور نہ ہی فوری طور پر اس کا خاتمہ ممکن ہے ان کے مطابق سائنسدانوں اور ماہرین نے وبا کو تغیر پذیر اور اس کی دیگر قسموں کا ارتقاء دیکھا ہے جس سے انڈیا ملتا ہے کہ اس کی مزید قسمیں آئیں گی انہوں نے کورونا کے خاتمے کو خام خیالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو نئی قسموں کے لیے تیار رہنا چاہیے اس سے قبل گزشتہ ماہ کے آخر میں عالمی ادارہ صحت کے ماہرین اور سربرا نے کہا تھا کہ ممکنہ طور پر وبا دو ہزار بائیس کے اختتام تک کمزور پڑ جائے گی زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ جیسے جیسے کورونا کی نئی اقسام سامنے آتی جائیں گی ویسے ویسے وبا کا زور ٹوپتا جائے گا کیونکہ اب تک کی کورونا کی تمام قسموں میں تبدیلیاں نوٹ کی گئیں اور ہر نئی قسم اگرچہ پہلے والی سے زیادہ پھیلنے والی محسوس ہوئی مگر اس کے نقصان کم نوٹ کیے گئے کورونا کی نئی قسم دیلٹا کو سب سے زیادہ پھیلنے والی قسم قرار دیا جاتا ہے تاہم ساتھ ہی مذکورہ قسم لوگوں کو شدید بیمار نہیں کرتی اور لوگ جلد صحتیاب بھی ہو جاتے ہیں اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ اسی طرح کورونا کی نئی قسم بیماری کو کمزور کر کے اسے خاتمے کی طرف لے جائیں گی لیکن اب عالمی ادارہ صحت کی چیف سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ کورونا کی وبا اتنی جلد ختم نہیں ہوگی اور اس کی مزید نئی قسموں کے دریافت ہونے کا امکان ہے موسیقی